فوجی عدالتیں سانیہ پشاور آرمی پبلک سکول پشاور سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو جو ہوا واقعہ اس کے بعد جنوری دوہزار پندرہ سے جنوری دوہزار انیس تک چار سال یہ فوجی عدالتیں ملک میں کام کرتی رہیں اور انصاف کا پیمانہ آپ ان سے لے لیں دیکھ لیں کہ ایک کیس میں دو سو تریپن مقدمات کا ریکارڈ پیش کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وقار سیٹھ ان کے بینچ میں اور انہوں نے ساری پٹیشنیں اور اپیلیں منظور کی اس کی وجہ کیا تھی کہ دو سو تریپن کے دو سو تریپن مقدمیں مقدموں میں کنوکشن ہوئی تھی کوئی اکوٹل نہیں نمبر دو دو سو تریپن کے دو سو تریپن کیسز میں فیصلہ عدالت نے سزا کا کس بنیاد پہ دیا تھا وہ اقبالی بیان پہ ملزم نے اقبال کر لیا کہ میں نے وہ واقعہ جو ایف آئی آر میں درج ہے اس کے مطابق بالکل ہو بہو وہی میں صرف واردات ہوئی اور میں مجرم ہوں اور وہ جو ایفی ڈیوٹ تھا جس پر یہ بنیاد بنی وہ بھی دو سو تریپن کیسز میں ایک ہی مضمون کا تھا تو اس کے بعد ان کو اب جج کیا کرتے ہیں جج ان کنوکشنز کو اپول تو نہیں کر سکتے تھے یہ تو نہیں ممکن کہ ایک ہی مضمون کے دو سو تریپن ملزمان اقبال جرم کریں سارے کے سارے اقبال جرم کر رہے ہو اور کسی شہادت اور ثبوت کے بغیر صرف اقبالی جرم کی پہ سزا دے دی جائے اور سزا بھی بڑی سخت تو اس لیے یہ جو فوجی عدالتوں کا چار ہیں کہ فوجی عدالتیں لگیں اور یہاں تک کہ کچھ ملزمان جو نو مہی کے ملزمان ہیں ان کے بیانات بھی سپریم کورٹ میں بھیجے گئے ہیں کہ جی ہم تمہیں نہ فوجی عدالتوں سے پر فوجی عدالتوں کی اپنی کارکردگی جب چار سال میں آپ دیکھیں گے تو ان میں کنوکشن ہی ایک فیصلہ ہوتی ہے تو اس لیے یہ جو سب لوگ فوجی عدالتوں کو مانگ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ فوجی عدالتیں ہی آج کا حل ہے آج کی صورتحال کا دہشتگردی کی صورتحال کا یہ اس طرح دہشتگردی حل نہیں ہوگی دہشتگردی اس طرح حل نہیں ہوگی کہ آپ اس میں سے بیس یا چالیس بھی دو سو تریپن میں بلکل بے گناہ ہو تو آپ نئے دہشتگردوں کو ان کی جگہ وہ فانسی بھی لگ جائے نئے دہشتگردوں دہشتگردوں کو پیدا کر رہے ہیں اور یہی بات ابھی ایلون مسک نے کہی ہے وہ جو ایک ٹیسلا کار اور الیکٹرونک کار کا بڑا پائنیر ہے اور دنیا کا امیر ترین بندہ ہے وہ کہتا ہے اس نے کہا اگلے دن کہ ہماس کا ہر فرد جو آپ جو جس کو شہید کرتا ہے اس نے تو شہید کا لفظ نہیں استعمال کیا اور ہمارے نگاہ میں وہ شہید ہے ہماس کا ہر شخص ہر لڑکا جو شہید کرتا ہے اس کے بدلے میں بیس نئے لڑکے ہماس کے کارڈر میں آ جاتے ہیں تو یہ تو ایک آئیڈیا ہے جس کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے آئیڈیا جو دہشتگردی کا ہے اس کے ساتھ اس طرح نہیں لڑا جا سکتا کہ آپ افغان جو پیدا ہی یہاں ہوا کوئی افغان وہ پیدا ہی یہاں ہوا وہ بڑا یہاں اس نے یہ شادی کر لی اس کے بچے ہیں اس نے مکان بنا لیا اس کے ماں باپ ہجرت کر کے آئے تھے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان سے اس کو آپ نکالیں وہاں سے وہ گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا اس نے کوئی کاروبار شروع کر دیا ہے وہ کوئی ہوتل بنا چلا رہا ہے چپلی کواب بنا رہا ہے وہ رکشہ چلا رہا ہے وہ ٹرک چلا رہا ہے وہ کسی بھی شعبے میں یہ چپلیاں بناتا ہے وہ اب یہاں کاروبار کرتا ہے پیدا ہی یہاں ہوا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے ذرا آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا ایک مہینے کی لیمٹ آپ نے دے دی آپ سنا ہے بڑا دی گئی ہے کوئی دو تین مہینے کتنی بڑی ہے کوئی نکالے جا رہا ہے نہیں بڑی سا سائفر کیس کے والے سے کیا کہتے ہیں کل اسلامباد ہائی کوٹ نے سٹے نہیں کی ہے آمیر فاروق صاحب کہتے تھے کہ یہ تو قائدے اور قانون کی مطابق ٹرائل ہو رہا ہے وہ ٹرائل جو جیل میں ہو رہا ہے سائفر کیس میں اس میں سٹے ملا اور بڑا اچھا بات ہے کیونکہ ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہو اوپن ٹرائل ہو سائفر کے کیس میں لیکن انہوں نے کیا کہا یہ کرتے ہیں جو گورنمنٹ وہ کرتی ہے کہ ایک طرف لیتی ہے حکومت کا ہائی کوٹ کا آرڈر اسلامباد ہائی کوٹ کا کہ اوپن ٹرائل ہو دوسری طرف لیتی ہے عمران خان کی بیانات یا اس کی پارٹی کے کسی کسی کے بینہ کہ مجھے بڑا تشویش ہے سیکیورٹی تو کہتے ہیں کہ جیل میں ہم اوپن ٹرائل کرتے ہیں اور جیل میں اوپن ٹرائل سے مراد ہے کہ پانچ شروع خاندان کے لوگ عمران خان کے مزدم کے آپ کے بیٹھ جائے تو ان کو اجازت ہو یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے یہ ان کیمرہ ٹرائل ہے اور ہائی کوٹ کے فیصلے کو جب آپ اوائیڈ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اسی قسم کا کام ہوتا ہے جو آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے کیمرہ اگر آپ کیمرہ ٹرائل بند کمرے میں ٹرائل اگر آپ سپریم کوٹ نے کہا ہے نہیں کرنا یا ہائی کوٹ نے اسلامباد ہائی کوٹ نے تو آپ کسی اور طریقے یا ہیلے بہانے یا کسی اور طرح کہ معاملے کو جیل میں ٹرائل کر کے کنورٹ کر کے اس حکم کو زائل نہیں کر سکتے وہ اس کے پابند ہیں آپ آپ شاید یہ کریں کہ اگر ملزم کو منظور ہو تو اس کو ورچول کر دیں ویڈیو ویڈیو لنکس پہ کر دیں باہر آ جائے فیڈز دے دیں یہ جو آپ چینل والے ہیں پبلک ٹرائل اوپن ٹرائل اوپن ٹرائل اوپن ٹرائل اوپن ٹرائل کہ میں بھی دیکھ سکوں تو بھی دیکھ سکیں ٹرائل اوپن ٹرائل اوپن ٹرائل ڈیو ٹرائل مت اس کو قانون سے بلکل بالاتر اور آئین سے بلکل بالاتر حیثیت مل رہی ہو اور اس کا وہ مفرور مجرم ہو جس وقت پاکستان کا ہائی کمیشنر اس کو جہاز میں بٹھا رہا ہو اس وقت تک وہ مفرور مجرم تھا اگر وہ پکڑا جاتا کہیں پاکستان میں اس کی جگہ جیل میں تھی اس کو بادشاہ سلامت کی طرح سینڈ آف کیا جا رہا ہے اسلامت کی طرح اس کو ریسیو کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے حکم پہ وہ بائیومیٹرکس اس کی کی جا رہی ہے ائرپورٹ پہ پھر وہ لاہور آتا ہے اور اس کا شہانہ استقبال ہوتا ہے ہیلیکاپٹر میں بٹھا کے اس کو ایک جلسے گاہ میں لیا جاتا ہے کس مجرم کو کس ملزم کو کس جیل میں کے رہائشی کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جلسے سے خطاب کریں پھر اس کا جس طرح گورنر آوس میں وہ جا کے میٹنگ کرنا چاہتا ہے تو گورنر آوس اس کے لیے کھل جاتا ہے تو یہ تو لیول پلئنگ فیلڈ نہ ہوئی اس کی باتیں اس کے پوسٹنگز اور ٹرانسفرز اس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں تو یہ تو پیپلز پارٹی کو بالکل ایک جنوین گریونس ہے اور شکایت ہے اور یہ لازم ہے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پہ کہ وہ اس میں ٹھوس اور فوری اقدامات کریں اور اس کا اردالہ کریں